مجھے اپنے بھائی کی بیماری کے حوالے سے ڈسکشن کرنی تھی یہ چھوٹا بھائی ہے فران اشرف نام ہے اور اس کو ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ پہلے بلکل ٹھیک کھا تھا 35 یہ سیج ہے اور سال پہلے اس کی شادی ہوئی ہے اور آفٹر میریج تقریباً تین سے چار مہینے کے بعد سے نا اس کو ابھی مطلب ایک دم کہتی ہے چینج ہو جاتی ہے کھانا کھانے کھاتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک دم بھاگ کے گیٹ کی طرف جاتا اور کہتا ہے کہ مجھے سامنے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں سامنے پڑوسیوں کے اور ان سے لڑتا بھی ہے اور پھر ہم ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہیں انہوں نے میڈیسن بھی لکھی ہے ساری اور وہ بھی علاج جاری ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اپنی وائیس میں اور مدر میں بھی وہ کچھ ایکشوالی چیزیں نظر آتی ہیں اس طرح سے باہر کے لوگ دیکھتے ہیں تو یہ اس سمیریو ڈسکس کرنا تھا اس کا مربانی کر کے کوئی روحانی علاج جو ہے وہ بتا دیں جزایت اللہ آمین اللہ یعافیكم اللہ کریم آفیت اور سلامتی تا فرمائے شفاہ تا فرمائے صحر تا فرمائے ہر طرح کا مرز اللہ کریم بھائی جان کا دور فرمائے آمین 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 جی خلیل بھائی کیا فرمائیں اس میں روحانی اللہ کریم آسانی فرمائے اور رحمت کے نظر فرمائے اس کے لیے ایک عمل کر لیجئے ویسے تو ہمارے روحانی علاج کے بستے ہوتے ہیں آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر فیدان مدینہ اور یا دیگر مساجد کے اندر دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے بستے ہوتے ہیں وہاں سے باقاعدہ علاج بھی کروائیں پلیٹیں وغیرہ لکھ کر دی جاتی ہیں اور اسی طرح سے دیگر بھی علاج کے انداز ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو وہاں بھی ترقیب بنائیں باقی ایک وظیفہ میں ارز کرتا ہوں بھائی سے یہ کہیے کہ وہ اگر ممکن ہو تو چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو کا ورد رکھیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جمعہ کے دن جیسے آج جمعہ تو المبارک کا دن ہے تو اثر سے مغرب کے دوران یہ عمل کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد جس طرح نماز میں دو جانوں بیٹھتے ہیں قبلہ روخ اس طرح آپ بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد اثر سے لے کے مغرب تک یہ آپ نے ورد پڑھنا ہے یا اللہو یا رحمانو یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ جو آپ پڑھتے ہیں یا اللہو یا رحمانو یا رحیم یہ پڑھنا ہے اثر سے لے کے مغرب تک یہ پڑھتے رہیں شروع میں بھی اور بیچ میں بھی اور آخر میں بھی چند چند مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے جب مغرب کا وقت ہونے لگے تو آپ یہ پڑھنا مغرب کا وقت ہو جائے تو یہ پڑھنا بند کر دیں اور پھر دعا کریں اللہ پاک کی بارکہ میں گل کر آ کر دعا کر دعا کریں ان کی صحیحت کے لیے یا دیگر جو بھی کوئی معاملات ہوں اور پھر جب اذان کا وقت ہو جائے تو دعا کو موقوف کر دیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایسے مریض جن کو ڈاکٹر جواب بھی دے دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے روحانی علاج سے وہ بھی ٹھیک ہوئے ہیں تو آپ بھی کیجئے روزانہ بھی کر سکتے ہیں جمعہ کے دن خاص طور پر کرنا ہوتا ہے ایک دن چھوڑ کے کر لیں جیسے جیسے موقع ملے کرنا اثر سے مغربی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہو انشاءاللہ